جہاز رانی موقوف بحری سفر پر روانہ ہوا اور ستاروں کی رہنمائی سے امریکہ تک جا پہنچا اس وقت تو امریکہ دوزہ تو سائنس کی کان بنا ہوا ہے مگر اس وقت جو لوگ وہاں رہتے تھے بلکل ہی جنگلی وحشی اور ترہ ترہ کے وہموں میں بھزے گئے کولمبس نے ان پر حکومت جمعنا چاہی تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کولمبس کے ساتھی چونکہ تعداد میں کم تھے اور پھر وہ لڑائی میں بھی پورے نہیں اتر سکتے سے بل آخر سوچتے سوچتے کولمبس کو یاد آگیا کہ کل سورج گرہن لگنے والے ہیں اس خیال کے آتے ہی اس نے وحشیوں کے سردار کو بلا کر کہا دیکھو اگر تم ہماری فرما برداری نہیں کروگے تو میں سورج کو حکم دوں گا اور وہ تمہیں جلا کر راہ کر دے گا اس وقت تو وحشی چھپکے چھپکے سنتے رہے مگر دوسرے دن جب سورج کو واقعتاً گرہن لگنا شروع ہوا تو وہ سخت گھبرائے اور کولمبس کو جادوگر اور کرشماتی ہستی سمجھ کر اس کے پاس حاضر ہو گئے اور بخوشی اس کی اطاعت قبول کر لی اس واقعے میں ہمیں پتا چلا کہ علم میں کتنی طاقت ہے کہ جو کام بہت بڑی فوج نہ کر سکتی تھی وہ گتھی علم کے ایک نکتے نے ذرا سی دیر میں کیسے سلچاتے بے شک ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے خواہ اس کے لیے ہمیں ٹھین ہی کیوں نہ جانا پڑے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی